سورة الاراف کا آغاز ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف کا نمبر ساتھ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹی نائن ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سیون ہے ساتھ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹی نائن ہے اس میں دو سو چھے آیتیں اور چوبیس رکوں ہیں یہ سور مبارکہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کے نزول ہوا اس سور مبارکہ میں حضرت عظم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا پھر کس طرح ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اس کا ذکر اس سور مبارکہ میں موجود ہے اس سور مبارکہ کا نزول کفار مکہ کے رد میں ہوا تو انہیں سمجھایا گیا اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لئے نصیتیں ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ایک مقررہ وقت تک اسے ڈھیل ہے پھر وہ ضرور بضرور موت سے ہم کنار ہوگی اور منوے کے بعد جیسا انہوں نے برے کام کیوں ہوں گے ویسے انہیں سزا ملے گی اس دنیا کی زندگی کی خاطر طویل ترین قبر و آخرت کو تباہ نہ کیا جائے اس سور مبارکہ کا نام شورت العراف ہے عراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اس سور مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سور مبارکہ کا نام شورت العراف ہے